بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج کچھ تذکرہ ہو جائے یوکرین اور رشیہ کی جنگ کا کافی دنوں سے اس پہ ہم نے بات نہیں کی لیکن وہاں پہ کافی زیادہ ڈیولپمنٹ سوی ہیں ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ نیٹو اور امریکہ دھڑا دھڑ اسلام پہنچا رہے ہیں یوکرین کو اسلام دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یوکرین کی فائٹنگ کیبیبلیٹی کافی بڑی ہے یوکرین کے فوج کو بھی انہوں نے مختلف جگہوں پر ٹرین کیا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ یوکرین دس لاکھ والنٹیرز تیار کر رہا ہے وہ جب والنٹیرز پہنچنے شروع ہوں گے تو دس لاکھ بہت بڑی تعداد ہے ایک بڑی فوج بن جائے گی اور جنگ میں نظر بھی آ رہا ہے کہ ریشیا نے جو جنوبی علاقوں میں ایک قبضہ کیا تھا ڈانسک وغیرہ کا علاقہ اس سے آگے بہت نہیں بڑھ سکے ریشن فورسز اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ یوکرینین جب ان کو امریکن ویپنز وغیرہ بہت کچھ مل گیا ہے اس میں خاص طور پہ یہ ہائی موبیلٹی یا راکٹ سسٹم ہے جیسے ہیمرز کہتے ہیں وہ بہت زیادہ آہ افیکٹر ثابت ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے روسیاں کو نقصان بھی بڑا ہوا ہے اور اب ہیمرز وغیرہ یہ فائر پار لے کے تو یوکرینین آرمی جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کی طرف جا رہی ہے اور اگر ان کے کاؤنٹر اٹیک سکسسل ہوتے ہیں تو ریشیا نے جو علاقے قبضہ کی ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع جائیں گے ابھی رشیا نے کلیم کیا ہے کہ ان کی فورسز نے آہ یوکرین کے کافی سارے ویپن سسٹم جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں جس میں یہ آہ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہوتا ہے مل آرس جیسے کہتے ہیں وہ اور اسی طرح امریکہ کے سپلائی کی ہوئے ویپنز جس میں خاص طور پہ ہیمرز جیسے ہم آہ آہ ہائی موبیلٹی آہ آہ اٹلڈی راکٹ سسٹم کہتے ہیں یہ ویپن سسٹم جائیں بڑے افیکٹر تھے اور ان کو ان کی بیٹریز کا آہ ان تباہ کرنے کا کہا ہے خاص طور پہ رشیا نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے راکٹ جہاں سٹورج تھی ایمونیشن ڈمپس وغیرہ اس کو بھی تباہ کیا ہے باوجود اس کے کہ امریکنز اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ان کے خیال کے مطابق کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن رشین ڈیفنس منسٹری نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ چھے اگست کو انہوں نے ان کی فورسز نے ہیمرز کی بیٹری جیسے وہ ڈیسٹرائی کی اور پھر اس کے ایمونیشن سٹورج وغیرہ کو بھی انہوں نے ڈیسٹرائی کیا اس سے پہلے پچھلے مہینے کے بھی رشیا نے کافی ساری اپنی اچیومنٹس وغیرہ بتائی تھی جس میں انہوں نے زیادہ تر ان کے ویپن سسٹمز وغیرہ کے تباہ کرنے کا کہا تھا لیکن اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن وغیرہ نہیں ہو سکی اب یہاں پہ ہیمرز جو ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں یہ ہائی موبیلیٹی آرٹلی راکٹ سسٹم جو ہے یہ ایک تو بہت موبائل ہیں بڑی جلدی پوزیشن وغیرہ بدلتے ہیں ان کو ہٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ فائر پار بڑی زبردست ہے ان کی نتیجہ یہ کہ میسیب فائر پار کی وجہ سے یہ اور پھر لانگ رینج یہ تقریباً پچاس میل اس کا رینج ہے راکٹ دور جاتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی سیمنٹی سیمنٹی ایٹھ کلومیٹر آہ کے قریب ہوا اور یہ خاصہ فائر جس سے وہ رشیہ کی بہت ساری پوزیشن جو ڈپٹ میں ہیں پیچھے ہیں ان کو ہٹ کرتے رہے ہیں اور اس سے یوکرینین کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے رشیہ کے امونیشن ڈپوز وغیرہ جو ہیں ڈمپس ان کو تباہ کیا ہے وہ کافی سارے کلیم اور ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ یوکرینین کلیمز کو سپورٹ کرتے ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ وہ واقعی انہیں نے درست کیا ہے اور جو کلیمز ہیں وہ درست ہیں اس کا سٹیج پہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن باہر صورت یہ ہے یوکرینین جو ہیں یہ ان کا اوفیشلی انہوں نے کلیم کیا ہے کہ رشیہ کا ہم نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے اور ان کی فورسز جو ہیں وہ اب حقیقتاً رشیہ کو فیس کر رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یوکرینین جو ہیں وہ لگاتار مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ویپن سسٹم دیے جائیں ہتھیار دیے جائیں اب وہ امریکہ ویپنز دیتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ ویپنز جو ہیں وہ لے کے کریں گے کیا امریکہ نے تقریباً دس بلین ڈالر کے ان کو ویپنز دیئے جس میں سے ایک بلین ڈالر کا اب وہ دے رہے ہیں اب جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ اور بڑے امپورٹنٹ ویپن سسٹم دے رہے ہیں ان کو اس میں ہمرز بھی شامل ہیں ایک ارب ڈالر کے مسئلہ یہ ہے کہ جو ویپنز مغربی دنیا دے رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اس اس کا تیس سے چاریس فیصد ہی یوکرین کی آرمی تک پہنچتا ہے باقی کا رستہ نہ غائب ہوتا ہے اور غائب ہونے کا قصہ یہی ہے کہ یوکرین بزاتے خود دنیا کا بہت بڑا کرپٹ ملک ہے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بھی ملک میں یہ مسئلہ رہتا ہے سو کرپشن جو ہے وہ کو کس طرح تبائی پھیرتی ہے ذرا وہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں سٹنٹریلیشن سٹیٹس وہاں پہ یوکرین کے ہمسائے ممالک ہیں کئی ان کو بہتر اتھیار اگر مل رہے ہیں کہیں تو وہ لینا چاہیں گے نتیجہ یہ ہے کہ یہ درمیان میں لوگ دائیں بائیں اتھیاروں کو بیج کے پیسے کمارے ہیں پیسے جیبوں میں ڈالتے ہیں اور ویپنز ہوئے ہیں وہ یوکرین میں اس کی فوج تک نہیں پہنچتے نتیجہ یہ ہے کہ ان کا جو صدر ہیں وہ اکثر اپیل کرتے رہتے ہیں مغربی دنیا کو کہ ہمیں ویپنز دیں ویپنز دیں تو کرپشن کی وجہ سے تباہی پھیری ہوئی ہے اور اگر سو فیصد یہ ہتھیار یوکرینینز کے پاس جاتے تو بڑا زبردست اس کا ایفیکٹ ہوتا روسیوں کے لیے بڑی مشکلات ہوتی لیکن وہ جو ویپنز سسٹمز ہیں وہ چونکہ ان کا بڑا ریگولر سسٹم نہیں ہے وہاں سے کہ آہ آفیشلی امریکہ جو ہے وہ اتھیار وہاں پہنچا دے یہاں درمیان میں درمیانہ کام کرنے والے انٹرمیڈیٹریز ہیں جو کہ چیزوں کو شفٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں وہاں پہ سرکاری آفسرز لوگ وغیرہ ملے ہوئے ہیں جو کہ ان ویپنز کو تائیں بائیں بیچ دیتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے آدھے سے زیادہ ویپنز نکل جاتے ہیں اب امریکہ نے وہاں پہ کوئی اپنا سٹاپ وغیرہ بھیجا یوکرین میں جو چیک کرتا ہے چیک وغیرہ کرنے کا کام کے ساتھ تک کر سکتے ہیں کہہ نہیں سکتے سو کرپشن کی وجہ سے یہ مشکلات یہاں پہ بھی ہیں اور یوکرین کرپشن کے معاملے میں وہ کہتے ہیں جی دنیا کا شاید نمبر ون یا نمبر ٹو کرپ ترین ملک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دو بڑے خطرناک اور واقعہ وہاں پہ چیزیں ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ رشیہ نے دو نیوکلیر پاور سٹیشنز نیوکلیر ایکٹرز دو قبضہ کر لی ہیں یوکرین کے دو نیوکلیر ایکٹرز قبضہ کر لی ہیں یوکرین میں کافی سارے نیوکلیر ایکٹرز ہیں تیسری کے طرف رشن فوج ابھی بڑھ رہی تھی ابھی ایڈوانس رکی ہے ہو سکتا ہے تیسرا بھی کیپچر کرنے لیکن یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ایک نیوکلیر پلانٹ کے اوپر گولہ باری کی گئی ہے اور وہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ریڈیشن مانٹرنگ ایکپمنٹ جو ہے وہ برباد ہو گیا وہ تباہ ہو گیا اب اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ ریڈیشن کی لیکج ہوگی کہیں بھی تو وہ اس کو پتہ کرنا اس کو اس کا چیک کرنا وہ فیلال ممکن نہیں رہے گا ممکن نہیں ہوگا یہاں پہ دو ہزار ٹن کے قریب اس رییکٹر کے اوپر استعمال کیا ہوا یوزڈ نیوکلیر فیول موجود ہے اب دو ہزار ٹن جو استعمال شدہ فیول موجود ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہی ہوتا ہے جس کو کہ وہ دوبارہ انریچ کر کے تو اس کو استعمال کرتے ہیں نیوکلیر ویپنز وغیرہ کے لیے اب یہ بڑا ڈینجرس ہے کہ یہ یہاں پہ ریڈیشن نکلے اور یہ سارا فیول جو ہے وہ اس میں ریڈیو ایکٹیویٹی پھیل جائے اور تباہی مچا دے یونائٹ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے ابھی کہا کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں نیوکلیر پار پرانٹس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جنگ میں یہ تو دونوں ملک اپنے لیے خودکشی کر رہے ہیں اب یہ خودکشی دونوں ملکوں کو خود نظر آنی چاہیے رشیا یہ الزام لگاتا ہے کہ یوکرین نے جان بوجھ کے نیوکلیر ریکٹرز کے اوپر بمبارمنٹ کیا تاکہ رشیا کو بدنام کیا جائے اور رشیا ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہمارے قبضے میں اگر تو ہم خود کیوں اس کے اوپر گولہ باری کریں گے لیکن یوکرین ان پر الزام لگاتا ہے کہ یہ گولہ باری کر کے تو یوکرین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یوکرین کی آبادی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ چیز جو ہی یہ بڑی تکریف دے اور شرم نہ کیا اس کا لازمین اس کا چیک کونہ چاہتے ہیں چھے اگست کو یہ واقعہ ہوا ہے چھے اگست کو انہوں نے یہ نیوکلیر ایکٹرز کے اوپر بامبنگ کی ہے چھے اگست وہ دن ہے جبکہ انیس سو پینتالیس میں امریکہ نے جاپان کے اوپر بامب پھینکا تھا ہیروشیما کے اوپر اور اس کے غالباً ایک دن بعد یا دو دن بعد پھر ناگا ساکی کے اوپر انہوں نے بامبنگ کی اور ادھر بھی نیوکلیر بامب پھینکا دو نیوکلیر بامب جاپان کے اوپر گرے اور تقریباً سوا دو لاکھ انسان مارے گئے جان سے آدھو بیٹھے اور پھر جو بچے وہاں پہ ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں کو کینسر کے مریض ہو گئے کو ریڈیشن کی وجہ سے ان کی شکلیں بگڑ گئیں آگے اگلی نسل اولاد آئے تو وہ ڈسوگرڈ اور ان کے مسئلے غرض یہ کہ ساٹھ ستر سال تک وہ ملک تباہی کے دھانے پھر اور یہ تقریب اٹھاتا رہا ہے جاپان تو آج جاپان اس معاملے میں بہت خلاف ہے کہ نیوکلیر بیپنز کسی کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن نیوکلیر بیپنز نہیں ہیں تو نیوکلیر رییکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے اور یہاں پیچھو کہ اعتیاط نہیں کی جا رہی تو یہ خاصی بڑی تباہی مچ سکتی اس سے بار صورت جنگ طول پکڑ گئی ہے چھے مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی صحیح معنی میں کوئی ڈسائسف فیز نہیں آئی کوئی نتیجہ خیز نہیں معاملہ ہوا کلیمز ہو رہے ہیں دونوں طرف سے یہ ایک چیز واضح ہے کہ اگر رشیہ کو فتوحات ہو رہی ہوتی بڑی تیز تو رشیہ بڑی آرمی ہے وہ ابھی تک قبضہ کر گیا تھا لیکن یہ جو بہت دور تک وہ نہیں گئے اس سے لگتا یہی ہے کہ ان کو بڑے سخت مقابلہ ہے بڑے سخت ریزسٹنس آفر کر رہے ہیں یا اگر سے یوکرینین خاص طور پر جو ان کو نئے ہتھیار مل رہے ہیں روزانہ بہت مارڈرن قسم کے بڑے سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز مل رہے ہیں ان سے وہ کافی حد تک روسیوں کا نقصان کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے یہ ایک جنگ جو طول پکڑ گئی اس میں یوکرین مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا اور ہو بھی گیا ہے بہت سارا اور روسیوں کا بھی وڑا نقصان ہوگا لیکن اس کے بہت ہی نیگٹیو اثرات دنیا میں باقی ممالک کے اوپر بھی آ رہے ہیں جہاں مہنگائی بڑھ گئی ہے خوراک کے قلت ہو گئی ہے گندم وغیرہ ان ملکوں سے بہت جاتی تھی اور خوراک مہنگی بھی ہوئی ہے کئی ملکوں کے تعلقات وغیرہ اپس میں بگڑے ہیں نیا ماریاتی نظام بنانے کا سوچا جا رہا ہے تو اتنے سارے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور واقعہ اور معاملات کہ یوں لگتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ایک نیا ورلڈ آرڈر سامنے آئے گا آج کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی